میں نے تیرے سامنے تیرے ایمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اور تیرے گستاخِ صحابہ اور گستاخِ امیرِ معاویہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے میں نے حوالہ پیش کیا ہے امیرِ معاویہ پر ایک نظر یار خان نئیمی کا جو تجھے بے ایمان لکھ رہا ہے جو طے اب میں ایمان لکھ رہا ہے پتہ بے ایمان اسکین آپ اسکین لے میرا ایمان جب میں اپنا ایمان ساکھ سکتے ہیں مو بند کر مو بند کر مو بند کر مو بند کر اپنا نمبر بول نمبر گیا نہیں ہے کیا اندین اجدی کون خبیص ہے حضرت کون خبیص ہے یہ اقبال خبیص ہے اقبال خبیص ہے اچھا اقبال خبیص ہے حضرت ان لوگ کی زبان دیکھئے آپ نے ان کی زبان دیکھئے آپ نے ان لوگ انسان ہیں ان لوگ تو خبیص ہے خبیص ہے نہیں آتا خبیص کو تو لائن پہ آکے خبیص بولا خبیص تو تو ہے آج تا ثابت نہیں کر پایا ثابت کر رہے خبیص ہے آج تا ثابت کر رہے 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 ملتی حضرت آپ بھیجو حوالہ میں بھیج رہا ہوں اس کو بیبان ثابت کے مزہ آئے گا اس کو مزہ آئے گا مجرہ کرے گا بیبان باتتو اپنا ایمان کو سابت کر رہا ہوں سید جو آئے بڑی بیگام یہ سننے کو تیار نہیں آئے ساترہ کی اولاد ناکہ خلیج نے کونہ خورنے سکین دیا ہم سے سکین مانگا ہم دے رہا ہے سکین اس کے گھر کی کتاں کا یار خان نہیں میزے یار خان نہیں میزے بیبان لگیا اور اس کا باب مطار و دچال و فریب کار ہو نا مقدر میں یہ لکھے بیجا 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 دیکھ آپ کسی کو بارہا تو کسی کو پہلے تیرا اپنا بیمانی دیکھ تیرا آئے نہ دیکھ تیری بیمانی آئے نہ دیکھ دیکھا دیکھ پڑا تبا کب کرے تبا کب کرے روک 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 پڑنا ہوں پھلو ایسا چھکانے لگا تو پھلے 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 پھر رہو سر رہو کیا بول رہا تو مولانا رومی مولانا رومی مولانا آگے بول مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ پھلے کیا بولا تو پھلے کیا بولا تھا یہی تو بولا ہوں پہلے پھلے پھلے کچھ سر رہو کیا بولا تھا کیا بولا تھا بے حرام کو تجھے پتا نہیں آبے حرام کو نجدی بھلا تجھے نہیں پتا ہے اس گریب یہ گا تجھے کیا بولا تھا کیا بولا تھا کیا بولا تھا برائیڈی کا بات سے دونوں کیا بولا تھا کیا بولا تھا کیا بولا تھا خود سر رہو کیا ہے میں اکیلا بول رہا ہوں اور تم دو لوگ ملکے نہیں سن رہے ہو الحمدللہ یہ حقانیت کی ڈلیل یہی ہے خود سر رہو حرام سے بولنے دیتا چار آنٹھ لے کر انہیں میری بات کو سن با رہے ہو تو ہم کیا کریں حوالہ دکھ لیا حوالہ دکھ لیا حوالہ دکھ لیا سن بانے تو میں بولا ہوں مردود کہیں کا انہیں حوالہ کا مطالب ہے کیا بھیج دیا پڑھو ہاں پڑھ رہا ہوں تو سنے پہلے پہلے پڑھ حوالہ پڑھ پہلے پڑھ پہلے حوالہ پڑھ ہاں پڑھ رہا ہوں ہاں پڑھ مسنوی شریف کا حوالہ پیش کر چکے ہیں جس میں انہوں نے امیر مواقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مومنین اور تمام مسلمانوں کا مامو لکھا ہے انہیں ان کی کرامت مسنوی کے چودہ صفحات میں بیان فرمائی کہ انہیں ابلیس لہین نماز کے لیے جگانے آیا پھر آپ کے آپ کے پکڑ لینے پر وہ آپ کی گرفت سے چھوٹ نہ سکا اور نہ آپ کو فرید دے سکا ٹھیک ہے آجے بھی پڑھ رکھ جا گرزے کی تمام علماء اہلے سنت اور اولیاء احمد گرزے کی مرگو احمد حافظ علی ادھگر گرزے پڑھ لے آجے تمام علماء اہلے خود کھلے گرزے کی تمام علماء اہلے سنت اور اولیاء امت متفیقہ 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 اور کیا ہے متفیقہ خبیص متفیقہ 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 اکیدہ اور یہی ہے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالی عزیرام تمام صاحب اکرام کا دل سے احترام کریں انہیں تمام امت سے افضل جانے لہٰذا یہ سرات مستقیم ہے جو اولیاء اللہ کا راستہ ہے اس پر رہنے کا ہم کو خدا وندی ہے حکم خدا وندی ہے سورة توبہ سورة نو آیت نمبر 119 سچوں کے ساتھ رہو اور فرماتا خدا ہم کو سیدھ راستے کی ہدایت دے ان لوگوں کا راستہ جن پر انہیں انہام کیا یہ اولیاء اللہ ہی انہام والے بندے ہیں یہی سچے لوگ ہیں انہیں کا راستہ سیدھا راستہ ہے سن سن پہلے یہ نیچے جو لگایا ہے نیس مارا موت ہے یہاں تیری موت نہیں تیری موت ابھی نکلے ہوں جو راستہ کی صحبت میں رہے سن پہلے سن پہلے سن سن مراد کون ہے بلنا تو بلنا یہاں پوکتا جا رہا ہے کہا جا میرے ماں بیا کو کہنے والے کون مریں گے یا راستہ یا سن یا راستہ یا سن یا سن جو راستہ کی صحبت میں رہ کر یا ان کی کتوب دیکھ کر اپنے ایمان کی دولت برباد کر چکے رف تعالیٰ ہر مسلمان کا ایمان اس کے زمانہ کی ہواوں سے محفوظ رکھتے یہاں پہ یہ بتانا چاہے ہے جو لوگ لزام جیسے جھونڈ بول کر بریلیوں پر لگاتے ہو سنی لوگ امیری عبیاء کو برا گئتے ہیں یہاں پہ تعالیٰ کیا گیا جو رف کی صحبت مرزا ایک کون لوگ ہیں کون لوگ رف لوگ ہیں آگے سوال لفظ کیا ہے آگے کیا ہے آگے ہو گیا یا راب زی سنی 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 مراد کون لوگ ہیں سیانت مت کرو سنی سنی دیو بندی ہاں تو اپنے آپ کو تیرے مختی طیب طیب میں پوچھ رہا ہوں یہاں سنی لگلی میں آپ کو کہا تھا میں سنی بیوبندی ہوں تو وہ سنی نہیں ہے بلکل صحیح ہے صحیح ہے نا تو اس کا مطلب تو بیرے ماویہ کو برا مطلب یہاں جو یہاں روافی سے تعلق ہے نا جواب دوں تیرا روافی سے تعلق ہے نا نہیں نہیں ہے نہیں ہے سنی کیوں بولتا ہے سنی بھی لکھا ہوا تمہاری کتاب میں احمد خان نیم سنی لکھا ہے دیواندی ہاں یہاں تمہارا احمد خان نیم میری بھی جلت احمیر مابیہ رضی اللہ کال نو کو بودا نہیں کرتا ہے رافی کی صحبت میں رائے چکے ہیں رافی کی کتاب کو پڑھ چکے ہیں وہ لوگ احمیر مابیہ پر تشنی کرتے ہیں کون کون جو بندی ہیں حدیث ہیں رب حفظ ہیں خارج ہیں تو یہاں پہ جو آپ کے احمدیار خان نائیمی صاحب نے سنی سے مراد دیو بندی ہے پہ میں جو فون کی آپ مسئلے کے ساتھ بھاغو مد بھاغو مد بھاغو بھاغو زبانی بھاغو کر بھاغو 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 تم نے کہا یہاں سنی سے مراد یہاں جو سنی لکھا ہوا ہے تمہارا احمدیار خان نائیمی نے یہاں اپنی کتاب میں سنی لکھا دیو بندی کو سنی کہا ہے دیو بندی کو سنی کہا دیو بندی سنی کہتے ہیں وہ نہیں ہے مقصد بیگم نے اقرار کیا ہے میں بھی کہتا سنی ہو میں بھی کہتا سنی ہو نا جہاں تم بھی گینے جاؤگے تم بھی مراد تم بھی ہو تم بھی وہ ہاں تو وہاں جو سنی لفظ لکھا سنو 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 وہاں جو کتاب میں لفظ سنی تمہارا حکم الومت میں لکھا ہے وہاں سننے سے بڑا دیوبندی ہے یا بیرل بھی ہے میں تو کہہ رہا ہوں تم سنی کہہ رہا ہے تم کتاب ہے تم کو اگا جا رہا ہے ہماری کتاب تو ہی ہے ہماری مہتبر علماء ہیں ہماری علماء تم کتاب میں تم حکم علماء تم مہتبر سنی لکھ رہا ہے اس سنی سنی رہا ہے اس ہمارے لئے موت ہے اکبال اکبال یہ تیرے لئے موت ہے ہمارے نہیں سکتا وہ ہی تو مفتی آرخان نائمی علی رحم رزمان کو تیرے بڑے بڑے لوگ نہیں سمجھ سکتا ہے میں نے مسئلہ حل دے میں تیرا حل دیتا ہوں چلو ٹھیک تو تو تم نے کہا یہ احمد یار خان نائمی نے میری سننے نہیں تم لوگ سنتے کیوں نہیں ہو تم نہیں نائمی ہو لے تم کھلے مجدد عشرب ٹھیلی تھا نہیں وہ لکھ رہا ہے بشتی زیور میں مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں سن لے یہاں جو تم نے تمہاری کتاب ہے سننی سے مرات تیرے مجرد سے مسئلہ جو سننے اس نے احرام کر دی ہے اس نے احرام کر دی ہے سننی جو لکھا ہے احمد جان خان نیمین سننی سننی ہے احرام کر دی ہے اگر کسی لڑکے کا نکاح ہوا